ایک حوالہ تلاوت کروں گی امثال سولہ آیات سے لے کر تیتیس آیات تک کیونکہ ان کے پاؤں بدی کی طرف دورتے ہیں اور خون بہانے کے لئے جلدی کرتے ہیں کیونکہ پرندہ کی آنکھوں کے سامنے جال بچھانا عبس ہے اور یہ لوگ تو اپنا ہی خون کرنے کے لئے تاک میں بیٹھتے ہیں اور چھپ کر اپنی ہی جان کی گات لگاتے ہیں نفع کے لالچی کی راہ ایسی ہے ایسا نفع اس کی جان لے کر ہی چھوڑتا ہے حکمت کوچھا میں زور سے فکارتی ہے وہ رستوں میں اپنی آواز بلند کرتی ہے وہ پرحجوم بزار میں چلاتی ہے وہ پھارٹکوں کے مدفل پر شہر میں یہ کہتی ہے اے ندانو تم کب تک ندانی کو دوست رکھو گے اور تھٹھباز کب تک تھٹھبازی سے خوش رہیں گے اور احمق کب تک علم سے اداوت رکھیں گے تم میری ملامت کو سن کر باز آؤ دیکھو میں اپنی روح تم پر انڈے لوں گی میں تم کو اپنی باتیں بتاؤں گی چونکہ میں نے بلایا اور تم نے انکار کیا میں نے ہاتھ پھیلایا اور کسی نے خیال نہ کیا بلکہ میری تمام مشورت کونہ چیز جانا اور میری ملامت کی بقدری کی اس لیے میں بھی تمہاری مصیبت کے دن ہنسوں گی اور جب تم پر دعشت چھا جائے گی تو تھٹھا ماروں گی یعنی جب دعشت تفان کی طرح آ پڑے گی اور آفت بگولے کی طرح تم کو آ لے گی جب مصیبت اور جان کنی تم پر ٹوٹ پڑے گی تب وہ مجھے پکاریں گے لیکن میں جواب نہ دوں گی وہ مجھے دل و جان سے ڈھونڈیں گے پر نہ پائیں گے اس لیے کہ انہوں نے علم سے عداوت رکھی اور خدا کے خوف کو اختیار نہ کیا انہوں نے میری تمام مشورت کی بقدری کی اور میری ملامت کو حکیر جانا بس وہ اپنی روش کا پھل کھائیں گے اور اپنی منصوبوں سے ہی پیٹ بھریں گے کیونکہ ندانوں کی برگشتی ان کو قتل کرے گی اور اہمکوں کی فالن البالی ان کی ہلاکت کا باعث ہوگی کیونکہ جو میری سنتا ہے وہ محفوظ ہوگا اور آفت سے نہ ڈر ہو کر اتمنان سے رہے گا آمین ہدا من کپاک